بسم اللہ الرحمن الرحیم بیگ لینگو چنل میں ہوں سلیم خان آج اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے ہیپ ٹو اور ہیس ٹو کا سوالیہ کیسے بنتا ہے انٹراغیٹیو یعنی مجھے کوئی کام کرنا ہے یا کرنا پڑتا ہے پچھلی ویڈیو میں ہم سیکھ چکے ہیں پھر یہ بھی پچھلی ویڈیو میں ہم نے سیکھا نیگٹیو کہ مجھے نہیں کرنا پڑتا یا نہیں کرنا آج ہم سیکھیں گے کیا مجھے یہ کام کرنا ہے یا کرنا پڑتا ہے تو ہمارے پاس سات جملے بنے بنائے ہیں اور اس کو بنانے کا طریقہ بھی ہے فارمیولا یعنی structure بھی ہمارے پاس ہے تو اگر اس سے آپ ہزاروں جملے بنانا چاہیں تو بنا سکتے ہیں تو شروع کرتے ہیں پہلے بنے بنائے دیکھتے ہیں دیکھیں کیا مجھے کچھ پوچھنا ہے یا کیا مجھے کچھ پوچھنا پڑتا ہے اس کے بعد دیکھیں کیا ہمیں گھر پہ رہنا ہے یا گھر رہنا پڑتا ہے یعنی lockdown کی وجہ سے یا کسے بھی وجہ سے یہ پچھلے جملے ہیں جو بینے اس کو interrogative یعنی سوالیاں بنائے ہیں اور نیکس دیکھیں یو والا کیا آپ کو سبزیاں خریدنی پڑتی ہیں یعنی کیا آپ نے گھر پہ مطلب نہیں ہوگائی ہوئی خود پہ خود سے کیا آپ کو سبزیاں خریدنی پڑتی ہیں کیا آپ کو سبزیاں خریدنی پڑتی ہیں یا خریدنی ہیں کیا انہیں اخبار پڑھنا ہے یعنی انہیں کیا اخبار پڑھنا پڑتا ہے اس کے بعد ہے کیا اسے بیرون ملک کام کرنا پڑتا ہے یا کیا اسے بیرون ملک کام کرنا ہے اور دیکھیں کیا اسے کھانا بنانا ہے یعنی اسے کیا کھانا پکانا ہے یا پکانا پڑتا ہے اور آگے دیکھیں ایک نام والا نیم ہم رہ پر سات جملے ہیں کیا سارا کو اپنی امی کا انتظار کرنا ہے یا کرنا پڑتا ہے دوبارہ دیکھیں اب یہ سات جملے بنے بنے جو آپ یاد کر سکتے ہیں آپ اس کو بنانے کا طریقہ کیا ہے فارمیولا ہمارے پاس ہے میں نے اسے بنے آپ بھی ہزاروں بنا سکتے ہیں دو اور دز یہ شروع میں لگائیں گے دو جو ہے آئے اور وی یو دے یعنی جمع کے ساتھ آئے گا پلورل کے ساتھ آئے کے ساتھ آئے میں اور پلورل جتنی بھی جمع ہے اس کے ساتھ آئے گا دو اور اس کے بعد بچا ہے دز دز آئے گا ہی شی وغیرہ کے ساتھ اور اکیلے کے ساتھ کوئی نیم سنگل پرسن کوئی بھی ہے جیسے ہی شی یا سارا سلما سلیم یا کوئی بھی نیم ہو سکتا ہے اس کے ساتھ آئے گا دز تو یہ کہیں میں نے لگایا دو دو آئے دو وی دو یو دو دے اس کے بعد دز کہاں پہ لگایا ہے دز ہی دز شی دز سارا دز سلما یا کوئی بھی ہو سکتا ہے اس کے بعد ہے سبجیکٹ یہ دیکھیں سبجیکٹ کون سے ہیں آئے وی یو دے ہی شی سارا اینیون ایوریون کوئی بھی یہ سارے سبجیکٹ ہیں یعنی کام کرنے والے سبجیکٹ کے بعد کیا ہے سب کے ساتھ دیکھیں سب کے ساتھ لگا ہوا ہے ہم نے الگ کر لیا اور اس کے بعد سب کے ساتھ اور اس کے بعد پلس ورپ ہے ورپ کی فرسٹ فرم کونسی ہے تو آسک سٹے بائی خریدنا خریدنا ریچ پڑھنا ورک کام کرنا کک یعنی کھانا پکانا ویٹ انتظار کرنا اور پلس آگے کیا ہے اوبجیکٹ یہ اینیتھنگ ہوم بیجیٹیبل نیوز پیپر اور یہ موم یہ اوبجیکٹ ہے یعنی جس پہ کام کیا گیا ہے یعنی جس کے لئے کام کیا گیا اور پلس ہے مارے پاس question mark کیونکہ یہ انٹراغیٹیو ہے یہ سوالیہ ہے سوال پوچھے جا رہے ہیں تو دو یا ڈاز کے ساتھ سب کے ساتھ آخر میں ہم question mark لگائیں گے دوبارہ دیکھیں دو ڈاز پلس subject اور پلس have to پلس ورپس فرسٹ فارم پلس object یہ ہے اس کا طریقہ بنانے کا میں نے بتا دیا صرف اس میں کونسی چیز دیکھ رہے ہیں کہ do اور ڈاز دیکھنا وہ میں دوبارہ بتا دوں do جو ہے وہ آئے اور جمع کے ساتھ آئے اور plural کے ساتھ جنہی جمع کے ساتھ do آئے گا اور جو single person ہوگا جیسے he she سارا کوئی بھی name ہے جیسے everyone ہے it ہے اس طرح وہاں اس کے ساتھ آئے گا does کرتا ہے یعنی کرنا پڑتا ہے اس کے پاس ویسے اس کے پاس subject یہ سار ہے اس کے پاس سب کے ساتھ have to اور verb کی کوئی بھی first form لگا دیں گے جو بھی آپ یہاں پہ verb لگائیں گے ویسا ہی object لگائیں گے یعنی اگر میں نے یہاں پہ verb read لگا ہے پڑھنا تو آگے کوئی پڑھنے کی چیزیں لگائیں جیسے نیوز پیپر ہے بک ہے یا ایک دفعہ دیکھتے ہیں کیا مجھے کچھ پوچھنا ہے کیا ہمیں گھر پہ رہنا ہے یا رہنا پڑتا ہے کیا آپ کو سبزیاں خریدنی ہیں یا سبزی خریدنا پڑتی ہیں کیا انہیں اخبار پڑھنا ہے یا کیا انہیں اخبار پڑھنا پڑتا ہے اور اس کے پاس کیا اسے باہر بہر انہیں ملک کام کرنا ہے یا کرنا پڑتا ہے اور does he have to cook meal اور does Sarah have to wait for her mom کیا Sarah کو اپنی ماں کا انجزار کرنا پڑتا ہے اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے اگر سمجھ میں نہیں ہے کچھ بھول رہی ہے تو بار بار اس کو دیکھئے سبسکرائب کے ساتھ بیل آئیکن ضرور پرس کیجئے تو انشاءاللہ ملتے ہیں کہ نیکس سٹوڈیو میں تھانکس و وچ اگر کوئی چیز پوچھیں